آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اے آئی ٹی سی گروہ جی میں تو دوستو اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں اپنے جی کے کے سیٹ نمبر اکیس کی دوستو جی کے کے سیٹ نمبر اکیس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کتنی تیاری چل رہی ہے ریل بے انٹی پی سی یو پی ایسی اگزام منڈی پریشت لوار پیچس بے اگر آپ کسی بھی دوستو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ جی کے آپ کا برکل ہی جی رو ہے تو سمجھ لیجی آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کفائیتی ہونے والی ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوستو ایک بات اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دے جس سے کی ہماری جو نئینی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا جو نوٹی پکیسن ہے آپ کو جل سے جل مل سکے جب دوستو آپ چینل سسکرائب کریں گے ویڈیو ہماری میس نہ ہو اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ ہماری پسند آ رہی ہے اور دوستو اس کا جو فیڈی ایف ہے وہ آپ ڈیسکرائب سے جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں دے دوں گا ڈیسکرائب سے بہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ٹیلیگرام چینل سے بھی ہمارے جوڑ سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کا بھی ڈینک جو ہے ڈیسکرائب میں دے رکھا ہے بہاں سے آپ ہمارے جو پرانی ویڈیو ہیں جو آپ سے میس ہو چکی ہیں آپ سے نہیں دیکھی گئی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کا جو پیڈی ایف ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل سسکرائب جرور کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پہلا کوسن ہمارے پاس ہے کہ سیکھو کی پبیتر جو پستک ہے وہ آدھی گرند کا سنکلن کس نے کیا تھا کوسن ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں ہوں کہ سیکھو کی جو پبیتر پستک ہے آدھی گرند کا سنکلن کس نے کیا تھا تو بتائیے کس نے کیا تھا تو آنسر آجے گا دوستو گروہ ارجن دیو نے گروہ ارجن دیو نے سیکھو کی پبیتر پستک جو تھی آدھی گرند اس کا سنکلن کیا تھا اب دیکھئے اوپسن کے انساز سب سے پہلے یہاں اوپسن نمبر بھی ہے گرو نانک دیب جو کہ سکھوں کے گروہ تھے سب سے پہلے اور سکھ دھرم کے سنستاپک بھی انہیں ہی مانا جاتا ہے گرو نانک دیب کو دوسری بات دھیان لگنا ہے کہ دوستو گرو نانک دیب دوارہ جو لنگر بیابستہ شروع کی گئی تھی اسے گروہ انگد نے جو ہے استعید روپ سے یعنی جو سچارو روپ سے چالو کیا تھا تو گرو نانک دیب دوارہ جو لنگر بیابستہ چالو کی گئی تھی وہ کس نے سچارو روپ سے چالو کی گروہ انگد دوارہ چالو کی گئی تھی اور اس کے بعد گروہ تیک بہادر انہیں کی ہتھیا کروا دی گئی تھی تو آئیے چلیے اور زیادہ جانکاری اوپسن سے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہے آدھی گرند کا سنکلن سب سے پہلے آدھی جو گرند کا سنکلن میں بہت دھیان لکھنا ہے کس نے کیا تھا وہ کیا تھا سیکھوں کے پانچوے گروہ ارجن دیب نے تو کوسن آپ کو دے دیتا ہے دوستو کہ سیکھوں کے پانچوے گروہ کون تھے سیکھوں کے پانچوے گروہ کون تھے ارجن دیب تھے اس کے بعد ارجن دیب کا جو کاریکال رہا ہے سیکھ دھرم میں وہ ہے پندرہ سو اکیاسی سے سولہ سو چھے تک تو یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے کیونکہ کئی وار پیپروں میں دے چکا ہے کہ ارجن دیو کا جو کاریکال ہے وہ کب سے کب تک رہا ہے تو کب سے پندرہ سو اکیاسی سے سولہ سو چھے تک رہا ہے اس کے بعد آدھی گرانت کا جو دوستو رچنا ہوئی تھی یہ جو آدھی گرانت ہے اس کی رچنا کیوں ہوئی تھی کیونکہ دوستو اس وقت یہ امرت سر میں ایک مندر بنوائے جارہا تھا جو کہ سوان مندر ہے امرت سر میں جو مندر ہے وہ سوان مندر بنوائے جارہا تھا اس کی سنگلنگی جب نیب ڈلی تھی تب گروہ ارجن دیو نے جو کی ارجو دیو پانچوے گروہ تھے آدھی گرند کی رچنا کیتی اور آدھی گرند جو ہے شیخ دھرم میں ایک پوتر گرند کے روپ میں اسے جانا جاتا ہے بات کریں جو اس کے سنستا پقaff desert یعنی کہ جو گروہ نانک دیو تو دوست دھیان لگنا ہے ان کا جنم تل بانڈی میں ہوا تھا تل بانڈی میں سن سولہ سو انتر میں ان کا جنم ہوا تھا تل بانڈی میں ان کا جنم ہوا تھا اور اس کے بعد دھیان لگنا ہے کہ تلبنڈی جو ایستیت ہے وہ کہاں ہیں پاکستان میں ایستیت ہے آئیہوپ پینٹ چلیے نیکسٹ کوئسن کیوں اور بڑھتی ہیں دوسرا کوئسن ہے کہ لوک سوا میں کسی بیدھیک کو دھن بیدھیک کے روپ میں کون پرماریت کرتا ہے کہ لوک سوا میں اگر کوئی بیدھیک ہے تو اسے دھن بیدھیک کے روپ میں کون پرماریت کرتا ہے اپسن بتائیے کیا آ جائے گا اس کا آنسر تو آنسر آجے گا دوستو لوک سوا کا ادھیاکش لوک سوا کا ادھیاکش اس کا آنسر آ جائے گا تو دیکھیں لوک سوا میں اگر کوئی دھن بیدھیک ہے تو سب سے پہلے تو دوستو انوشید یاد کر لو کہ جو دھن بیدھیک ہے وہ کون سے انوشید میں 110 میں ہے انوشید 110 میں کس کا بڑھنے یہ آپ کو دھیان نگنا ہے کہ یہاں پر دھن بیدھیک کا جو بڑھنے ہے وہ انوشید 110 میں ہے اس کے بعد سب سے پہلے راشتہ پتی کا جو انوشید ہے وہ آپ بامن یاد کر لو یہ راشتہ پتی جو آتا ہے وہ بامن میں آتا ہے بھت منتری جو آتا ہے وہ ہمارے پر سے ایک منتری ہوتا ہے اس کے بعد پردہان منتری کی بات کریں تو پردہان منتری دھیان نگنا ہے بامن کے انترگت آتا ہے اور بھت منتری جو دوستو آتا ہے وہ ہماری کیبنیٹ کے انترگت آتا ہے بات کریں لوک سبہ ادھیاکچ کی اور لوک سبہ جو آتا ہے دوستو وہ ہمارا تیرہ آنوے کے انترگت آتا ہے چلیے اور زیادہ جانکاری اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے سمبی دہان کے انوچیت کس کے تحت انوچیت 110 کے تحت لوگ سبا میں دھن ویدہک پرستود کی جاتا ہے اور دھیان لگنا ہے کہ جو دھن ویدہک پرستود کی جاتا ہے وہ دوستو صرف لوگ سبا میں ہی پرستود کی جاتا ہے اگر یہ دھن ویدہک راجے سبا میں چلا جائے تو راجے سبا کو صرف اپنے پاس چودہ دن تک رکھنے کی انومتی ہوتا ہے تو دھیان لگنا چودہ دن کی انومتی ہوتی ہے کہ اگر چودہ دن میں بہن اسے اپنا جو ریجلٹ ہے وہ نہیں دیتا ہے اس پر تو جو لوگ سبا ہے وہ اسے پرماریت کر دیتا ہے اور اسے مان لیتا ہے کہ یہ اس نے پاریت کر دیا ہے تو اس لیے دھیان لگنا ہے کہ لوگ سبا صرف جو دھن ویدہک ہوتا ہے وہ اونلی لوگ سبا میں ہی پرستود ہوتا ہے اس کے بعد پرستود کرنے کی جو بیدی ہے دھیان لگنا 110 کے تحت جو ہے یہ پرستود کی جاتا ہے اور ایک سو دس کے ایک میں جو ہے لوک سبح کا جو عدیقش ہوتا ہے اس کے سمجھ سے پرستود ہوتا ہے اور ایک سو دس کا جو انشید اس میں یہ بھاگ چار ایک سو دس کے چار میں جو ہے لوک سبح کا جو عدیقش ہوتا ہے وہ اسے پرماریت یعنی کی کر دیتا ہے تو دھیان لگنا ہے کہ پرماریت کرنے کا دیکار کس کو ہے لوک سبح عدیقش کو ہے اس کے بعد بات کریں لوک سبح کی تو لوک سبح کا جو انشید ہے وہ کتنا ہے 81 بے انوچید میں بھارت میں لوگ سباہ کا برلن کیا گیا ہے اور بات کریں لوگ سباہ کے انگ کی تو یہ دیکھیں 89 کے اندرکہ 89 میں سنسد ہے اور 80 میں آپ کا راجے سباہ ہے اور لوگ سباہ 81 کے اندرکت آتی ہے دھیان لگنا ہے کہ بھارت کا جو پردہان منتری آتا ہے وہ لوگ سباہ سے ہی چن کر آتا ہے لوگ سباہ کے ابھی حالی میں دوستو چناب ہونے والے ہیں انہیں بھی دھیان لگنا ہے تو لوگ سباہ انوچید 81 کے اندرکت آتا ہے چلیے اپنے نیکسٹ کوسن کے اور بڑھتے ہیں کوسن نمبر ہے ہمارا تین تیسرا کوسن ہے کہ کونسی گرین ہاؤس گیس ہے تو دیکھیں گرین ہاؤس گیس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں کونسی ایک گرین ہاؤس گیس ہے بتائیے کیا آنسر اس میں آ جائے گا تو آنسر آ جائے گا دوستو کاروانڈائی آکسائیڈ کاروانڈائی آکسائیڈ جو کی ہماری ایک گرین ہاؤس گیس ہے چلیے گرین ہاؤس گیس کے بارے میں اور جانکاری دے دیتے ہیں دیکھیں ایک بات اور بتا دوں میں کہ اوجون جو ہے یہ ہماری اوجون پرابینگنی کرنوں سے ہماری رکھشہ کرتی ہے پرابینگنی جو کرنے ہیں ان سے رکھشہ کرتی ہے اور اوجون جو پرت ہیں ہماری اسے دھیان نگنا ہے ٹھیک ہمیں چلیے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری سے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کچھ جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ ہمارے پاس یہ گیسے کی جیسے ایک کاربن ڈی آکسائیڈ ہے ایک کاربن مونو آکسائیڈ ہے اور ایک ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ یہ تین گیسے ہیں یہ تین گیسے جب بائیو منڈل کی دوستو اپری سطح پر یہ سنگٹیت ہو جاتی ہے دھول ویک کرنوں کے کرنے اب یہ گیس پردھی پر باپس جو آتی ہیں ابرکت کرنے ابرکت کرنوں کو روک لیتی ہیں جس سے کی جو پردھی کا دوستو تاپمان ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں یہ دھیان لگنا ہے کہ جو گرین ہاؤس گیس ہوتی ہے اس سے تاپمان میں کمی آتی ہے یا بردی آتی ہے کیونکہ یہ کئی وار آ چکا ہے تو تاپمان میں کیا ہوتی ہے بردی ہوتی ہے گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے اور اس کے بعد اسے ہی گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ مونو آکسائیڈ سلفر ڈائی آکسائیڈ ان کی وجہ سے جو تاپمان میں پراوینگنی کننے ہوتی ہیں وہ مدھا ابرکت کننے ہوتی ہیں وہ ہے جو ہے روک کر رکھتی ہیں اور اس سے ہی پردوی کا جو تاپمان ہوتا کیا ہوتا بڑھ جاتا ہے جس سے گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں چلیے یہ نیکسٹ کوسن کی اور اپنی بڑھتے ہیں دیکھیں کوسن نمبر چار ہے کہ امرتہ سیرگل امرتہ جو سیرگل ہیں وہ کس روپ میں جانی جاتی ہیں امرتہ سیرگل کس روپ میں پرسیدے ہیں بتائیے کیا آنسر اس کا آجائے گا تو آنسر آجائے گا دوستو اس کا چترکار چترکار کے روپ میں امرتہ سیرگل کو جانا جاتا ہے امرتہ سیرگل کس کے لئے جانے جاتی ہیں یہ چترکاری کے روپ میں جانے جاتی ہے چلیے تھوڑا اور زیادہ جانکاری کے لئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں امرتہ جو سیرگل ہیں وہ ایک پرسیدے چترکار ہیں بات کریں ان کے جنم کی تو جنم تیس جنبری انیس سو تیرہ کو ہوا تھا کب ہوا تھا تیس جنبری انیس سو تیرہ کو ان کا جنم ہوا تھا اور تیس جنبری کو دھیان لکھنا ہے صحیح دیوز میں انسہ دیوز کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے اور بات کریں بھارت کے دیکھیں سربسریشت چترکاروں میں سے ایک ہیں یہ جو کی سربسریشت چترکار ہیں دیش کے اندر ان میں سے ایک تھے اب تو یہ نہیں ہے مرتی ہو چکی ہے ان کی تو امرتہ سیرگل جو سوطند بھارت ہے اس میں انہوں نے اپنی چترکاری کا سربستش پردستن کیا تھا اور یہ سے ہی ایک اور چترکار ہے جن کا نام ہے دوستو جامونی رائے جامونی رائے بھی دھیان لگنا ہے بہت ہی پرسید چترکار تھے کئی بار ریل بے کے اگزام میں یہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو جامونی رائے کس کے لئے جانے جاتے ہیں یہ بھی ایک چترکار کے روپ میں ہی پرسید ہیں ایک ایسے ہی انتراشت اس طرح پر لیکھاک ہیں جن کا نام ہے دوستو لیونی دا بنسی لیونی دا بنسی یہ ایک چترکار ہے ان کی ایک بہت ہی پرسید ہے مونالیسا کا جو پرسید چترکار ہے یعنی مونالیسا ایک چتر ہے جو کی بہت ہی پرسید ہے کس نے بنایا تھا یہ لیونی دا بنسی نے بنایا تھا اسے بھی آپ کو دھیان لگنا ہے تو امرتہ سیرگل بے جامون رائے یا پھر لیونی دا بنسی یہ کس لئے جانے آتے ہیں سب ہی چترکاری کے لیے جانے جاتے ہیں چلیئے اپنے نیفٹ کوسن کی اور بڑھتے ہیں دیکھئے کوسن آپ کا لاسٹ کوسن ہے کہ میگہ پارٹکر کا نام کس سے سمبندی تھے کوسن ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میگہ جو پارٹکر ہیں ان کا سمبند کس سے ہے آپ کو بتائیے کیا آنسر اس کا آجے گا تو آنسر آجے گا نرمدہ بچاؤ آندولن نرمدہ بچاؤ آندولن سے یہ سمبندی تھے اس سے جانکار یہاں آپ کو دوں گا لیکن پہلے آپ اس کے دو اپسن اور جو باقی تین اپسن ہیں ان کے بارے میں جان لو دیکھیں گیان پیٹ پروسکار جو کہ بھارت میں ساہتے کے روپ میں پرسید ہے اور یہ بھارت کا سب سے بڑا پروسکار ہے جو کہ ساہتے کے لیے دیا جاتا ہے گیان پیٹ پروسکار بات کریں ناری بیموچن آندولن کی تو اس کے سنستا پر جو ہے یہاں نگنا ہے آپ کو یہ جو سروجنی نائیڈو ہیں ان کا نیتردب ناری بیموچن آندولن کا انہوں نے کیا تھا للیت کلا ایک آدمی کہاں استیت ہے تو یہ نئی دلی میں استیت ہے اب بات کر لیں میگا پارٹیکر اور نرمدہ ندی کے بارے میں تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں سردار آپ کو پہلے تو یہ دھیان نگنا ہے کہ جو نرمدہ ندی ہے یہ دھیان نگنا ہے کہ یہ مدیہ پردیس سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے یہ مدیہ پردیس سے نکلتی ہے نرمدہ ندی اب مدیہ پردیس سے جب یہ نکل کر آتی ہے تو اسی پر ایک باند بنا ہوا ہے گجرات میں گجرات میں ایک باند بنا ہے جس کا نام ہے سردار سروبر باند سردار سروبر باند کون سی ندی پر پہلے تو یہ کوسن دیان نگنا تو کس پر ہے یہ آپ کا نرمدہ ندی پر ہے اس کا برود اس کے جو سمپرگم آت ہوئے اس کا ایک برود تھا کہ جو اس پر باند بنایا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے 1986 میں میگہ پارٹکر میگہ پارٹکر کے ساتھ ایک بیکتی اور تھا جن کا نام تھا بام جو بابا آمٹے تھے بابا آمٹے اور میگہ پارٹکر دونوں نے مل کر جو ہے ایک سمیتی بنائی تھی دوستو جس کا نام تھا دھارنگ راشت سمیتی دھارنگ راشت سمیتی جو کس سے سمبندی تھے یہ آپ کا نرمدہ ندی سے سمبندی تھے جو کہ کہاں بنائی گئی تھی یہ مدی پردیس کے دھولیہ جلے میں بنائی گئی تھی کہاں بنائی گئی تھی مدی پردیس کے دھولیہ جلے میں بنائی گئی تھی تو اسی سے سمبندیت انہوں نے جو ہے اس سمیتی نے جو دھارنگ راشت سمیتی ہے یہ اسی کے سمپر یعنی اسی سے سمبندیت ہے یہ دھیان نگنا ہے اور اسی کو آپس میں انہوں نے جو ہے ایک کرا اور ایک کرنے کے بعد ایک آندولن چلایا جسے کی کیا کہایا نرمدہ بچاؤ آندولن تو نرمدہ بچاؤ آندولن سے سمبندیت کون کون ہے بابا آمٹے اور میگا پارٹ کر تو میگا پارٹ کر دونوں کا سمبند ہے آئی ہو پینٹس آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا تو اس طرح سے دوستو آج کا جو ہمارا سیسن ہے وہ یہی پہ سمابت ہوتا ہے اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں جسے کی ہمیں پتہ جل جائے کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی چکی ہے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دگا دیجئے آپ نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پھر میں لیں گے اور پی ڈی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پھر میں لیں گے ہستے رہیے اور ہستے رہیے